شمالی کوریا نے آج اپنے ایک سو اسی جہازوں کی مدد سے جنوبی کوریا کی فضائی حدود کی خلاف ورجی کی ہے یعنی شمالی کوریا کے ایک سو اسی فائٹر جیٹ جنوبی کوریا کی فضائی حدود کے اندر چلے گئے تھے جس کی وجہ سے امریکہ اور امریکہ کے ساتھ جاپان ساؤتھ کوریا کافی جو ہے وہ پریشان ہیں امریکہ نے ساؤتھ کوریا کے ساتھ ملٹری ڈریل کی ہوئی ہے ملٹری ڈریل کے بعد یہ سارے کے سارے واقعات پیش آ رہے ہیں ایک ہفتے کے دوران شمالی کوریا نے ستائیس ملٹری ڈریل فائر کیے پیشلے دو دنوں سے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے درمیان فضائی ایکسسائزز جاری ہیں یعنی یہ جنگی جہازوں کی مدد سے ایکسسائزز کر رہے ہیں اور ساؤتھ کوریا کی اس ایکسسائزز کی وجہ سے شمالی کوریا نے آج اپنے ایک سو اسی فائٹر جیٹ کی مدد سے ساؤتھ کوریا کی فضائی حدود کی خلاف ورجی کی ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور ساؤتھ کوریا جاپان پریشان ہے امریکہ اور ساؤتھ کوریا کے اسی جہاز ناکام ہو گئے آپ کو یہ بتا دیں کہ ان اسی جہازوں میں امریکہ کے ایف تھرٹی فائیف جہاز بھی مجود تھے جو وہ بھی پیٹرولنگ کر رہے تھے لیکن ان کی اتنی حمد نہیں ہوئی کہ شمالی کوریا کے جہازوں کو کاؤنٹر کر سکے خیر یہ ڈیولپمنٹس یوں ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بیانت سے بیانت ترین ہوتی جا رہی ہیں اور دنیا والے شمالی کوریا کو رشیہ کا مہرہ کنسیڈر کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کے اوپر دو بڑے الزام ہیں ایک الزام یہ ہے کہ یہ رشیہ کو ہتھیار اور بلیسٹک مزائلوں سے لیسٹ کر رہا ہے یہ سب سے پہلے اپنے ہتھیار شمالی افریقہ کے رستوں سے رشیہ کو روانہ کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد رشیہ کے کہنے سے جہاں جہاں امریکہ کی فوج ساؤتھ کوریا جاپان کے ساتھ ملیٹری ڈرل کر رہی ہے وہاں وہاں مزائل بھی داغ رہا ہے یہ تمام تر چیزیں آسان انفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں کے اندر بڑی ڈیولپنٹ ہوئی ہے ڈیولپنٹ یہ ہے کہ شمالی کوریا نے اپنے ایک سو اسی جہاز فضاء کے اندر اڑائے ہیں ان ایک سو اسی جہازوں نے ساؤتھ کوریا کی فضائی حدود کی خلاورجی کی ہے شمالی کوریا کے جنگی جہاز ساؤتھ کوریا کی فضائی حدود کے اندر کافی عرصہ تک رہے اور وہاں پر مختلف ٹیکٹس اپنے ہوئے تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے دو روز قبل ساؤتھ کوریا کے ساتھ فضائی جو ہے ڈرل شروع کی تھی جس میں امریکہ کے ایف تھرٹی فائیف جہاز بھی موجود تھے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان امریکہ اور ساؤتھ کوریا کی جنگی ایکسرسائزز کے اندر اسی فائٹر جیٹ حصہ لے رہے تھے اور امریکہ کے خطرناک ایف تھرٹی فائیف سٹیل فائٹر جیٹ بھی ان ایکسرسائزز کا حصہ تھے وہ بھی شمالی کوریا کے جو ہے وہ جہازوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائے خیر ڈورپنٹ یہ ہے کہ شمالی کوریا نے کچھ انٹر کونٹیننٹل بلیسٹک مزائل بھی فائر کیے ہیں جن میں کچھ ناکام تیجربات بھی ہوئے لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ ایک ہفتے کے دوران ستائیس چھوٹے بڑے انہوں نے بلیسٹک مزائل فائر کیے ہیں جس کی وجہ سے حالات اور زیادہ ٹینٹھ ہو گئے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا جنگ کے مہانے پر کھڑے ہیں اور امریکہ لگتار جاپان ساؤتھ کوریا کے ساتھ ملٹری ڈیل کر کے ان ملکوں کو اس ریجن کو آپس میں لڑوانا چاکتا ہے